اسلام علیکم آج آپ کو بینسوں کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں ایسے آپ سوچیں گے کہ بینسوں کے بارے میں کیا بتایا جا سکتا ہے کافی کچھ بتایا جا سکتا ہے بینسیں کیسے رکھی جاتی ہیں بینسوں کے دیکھوار کیسے کی جاتی ہے ایک نوجوان ہے بینس کو نہلا رہا پنجاب میں بینسوں کے لئے بڑے بڑے جہور چھپڑ یعنی طلاب بنے ہوتے ہیں اور یہ پانی کا جانور ہے پانی سے بہت خوش ہوتا ہے اسے وہاں چھوڑ دیں تو یہ پانی کے اندر زل کو بیار جاتی ہے مگر یہ جس جگہ بھی میں نے فلپ بنائی ہے اس جگہ کا نام ہے بری کوٹ بری کوٹ میں ایک خاندان ہے انہوں نے یہ بینسیں پار بکھنے دو بینسیں ہیں اور یہ جو اب اس وقت ان کو نہلایا جا رہا ہے کسی خاص مکر ہے یہ کہ ان کا دودھ نکالنے سے پہلے ان کو نہلاتے ہیں خوب پانی کے ساتھ پانی پلاتے ہیں نہلاتے ہیں ساف کرتے ہیں اور پھر ان کو چارہ بھی ڈالتے ہیں تو اب یہ دوسری بینسیں ان کو نہلا رہے ہیں اور یہ پانی کا پائپ دیکھ رہے ہیں آپ لگا ہوا ہے اور ان کو خوب ترائی کرتے ہیں ہمارے پر اس طریقے سے بینسوں کو نہیں نگا دے پہنجاب تنجاب دیں گا مدر چونکہ وہاں ان کا کچھ احساب کچھ اور ہے تو انہوں نے پائپ لگا کے تو بینس کا اپنے شوق سے تصویر پھٹوا رہا ہے ان کا ضرور کھنچوا یہ تصویر تو بینس بھی بڑی خوش ہے دیکھ لیے مونج ہو رہی ہے اور اس کے پورے بدن پر پانی پھینٹا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سے ساف کیا جاتا ہے بابا یہاں لگے ہوئے انسانس گارڈنگ بھی ہو رہی ہے یہ ہمارے ایک نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سروش منزول سین یہ بھی تمہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ دوسری ہے پہلی تو ساتھ دیکھتے ہیں آپ اب اس کی باری ہے نہذا مرے خیز میں اس کی طرحی نہلائی دلائی اچھی پیاسے ہو گئی ہے بیسے زیادہ پانی کے پریش رپائپ ہے اسی کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے اور بہن سے اغالی کر رہی ہے خط ہے اب چارہ بھی وہاں چھوڑا بہت دکھا رہی ہے اور اسے بھاندھنے کے لیے جا رہا ہے دوسری بہن دیکھئی آپ نے یہ پہلی بھاندھنے کے لیے جخص کے ساتھ اسے بھاندھے اب درہ گھوڑ سے دیکھئی جہاں لڑتا کھڑا ہے وہاں تاہر پڑا ہوا ہے انہوں نے جو چارہ ڈالنے والی ہم اس کو کھڑلی کہتے ہیں ان کا بہنسوں کو چارہ کھانے والی جگہ جو ہے انہوں نے بڑے بڑے چار جو ہیں ان کو کٹھوا کے تو وہ جگہ بنائی ہے اب زہرہ جی یہ گائی کی ہوتی بیٹی تو میں اس کو بچڑی کہتا اب یہ ہے بہنس کی اس کو ہم کٹی کہیں گے مجھے زیادہ انہوں نہیں ہے میں سے کہ اس کو کیا کہیں گے پر خیر ہے اس کی ایک ہے اور جو جنہوں نے بینسے رکھی ان کو علم ہے کہ یہ جو کٹی کس چیز کے لیے ہے چھوڑا ہے اس نے اس کو انعلاد لا کے بینس کے نیچے تاکہ یہ بینس کا دودھ کیے اور بینس خوش ہو جائے کہ میں اپنے بچی کو دے رہی ہی دودھ ہے تو جیسے گھڑوے دیکھیں وہ بھی تیار کھڑے ہیں وہاں میں دودھ نکالنے کے لیے جب یہ بینس دودھ اتار چکی ہے میرے شہر میں ہاں اتار دیا تو آپ یہ کٹی کو پھلا لیا وہاں سے اب کٹی کو وہاں پہ انہوں نے کھونٹا بنائے ہوئے اس کے ساتھ باندے کے یہاں پہ تو اب اس کو دیتے ہیں چارہ تاکہ جب تک یہ صاحب جا کے دودھ دھوتے ہیں تب تک کٹی جو ہے یہاں اس چارے کو کھڑے دیکھ لیجئے پنجاب کے اندر یہ جو ہے اس کو کھل برا کہتے ہیں یہ بوسے کا نملائی جاتی ہے یہ بہنس کے لیے رکھا رہا ہے ادھر سے بہنس کھاتی رہے گی ادھر سے دودھ مکارنے میں دودھ مکارنے میں ہے اب میرے خل میں کہیں گیا ہے اپنا گڑوہ اٹھانے کے لیے اب دودھ نکالنے کا کام شروع ہوا ہے کیا ہوا میرا تو ذاتی کہیں یہ اتفاق نہیں ہوا یہ دودھ نکالنے کا اگر آپ کا کچھ بہت مجھے پر آئیے گا کہ کس شوق سے دودھ نکالتے ہیں کیونکہ اس نے تھوڑا ٹیم ہی لگتا ہے یہ بلکل منٹوں میں کام نہیں ہوتا یہ کافی دودھ ہے تو اگر میں دیکھیں گے میرے گھر میں دودھ جو ہے وہ کچھ کلو کے حساب سے نہ ہوگا اکثر بہنسیں جو ہیں کوئی چار کلو دیتی ہے کوئی چھے کلو دیتی ہے کوئی دس کلو دیتی ہے بہرحال اس کا بھی دودھ جو ہے نکال رہا ہے اور اس کا جو نکال رہا ہے وہ نکال رہا ہے لگتا ہے ایک بینس کا جو دودھ ہے وہ نکال ہی گیا ہے اور باقی کم ہی نبراتا ہے یہ گڑواز ہے آدھا سا ہوا اب دوسرا اٹھا کے جا رہے ہیں دوسری بینس کی طرف باہر جی اپنے بیٹھنے والی سیٹ پی اٹھائی اور صاحب جا کے بیٹھے اب دوسری کا کٹا پچھا کچھ نہیں ہے اس کو خود جو ہیں تھوڑے سے ہاتھ لگائیں کہ اس کی نیچے جو نپلس ہیں اس کو اور ہلائیں کہ تھوڑا بہت بہت بینس خوش ہو کے خود بہت دور جو ہے وہ لے آئیے دیکھ لئے دودھ آگیا اس کے پھنوں میں اور لڑکا خوش ہو کے بتا رہا ہے جو بس میں آپ لگاؤں دور نکالنے ہم اس کی زبان پشتوں میں ہے مجھے بھی سمجھ نہیں ہے جو کیا کہہ رہا برمہ میں یہی سمجھا کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ اس کا پیار ہو جائے میں نکالنے سے چاہیے کیونکہ میں ایسے لینگ کی ماملہ ہے اس کی میں نے پوری فرم کو نہیں منای وہ کچھ کچھ اس میں وقفہ لیتا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے کہ دوسری بہن سے مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے دوسری نکال لیا جی گھڑکا آ رہا ہے اس کا بھی یہ گھڑوہ رکھ لیا ہے ویسے آپ گھڑوے کو دیکھچا بھی کہہ سکتے ہیں جب دونوں کو وزن کیا گیا تھا ایک ساڑھے چار کلو تھا دوسرے کا تقریبہ سوا چار کلو دودھ نکلا تھا اسی کے ساتھ جی آپ کہیں دودھ کام ہوا ختم تو مجھے دی جی اجازت آپ کو پتا چل کے آگا کہ بہنسوں کا دودھ کیسے نکال گیا ہے احمد صاحب کو دی جی اجازت ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی